انگریزی میں ایک فرمولا ہے لیفٹ اس ایکل ٹو رائٹ اور رائٹ اس ایکل ٹو لیفٹ اپ اس ایکل ٹو ڈاؤن ڈاؤن اس ایکل ٹو اپ مالاکم فرنڈز کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر وفیت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بقاعدہ آغاز سے پہلے ٹینیج اور اونا سمجھ لوگین چیزوں کا شوق نہ کرے ہوای فائر سے اچتناب کرے یہ ایک نصور ہے فرنڈز آج ہماری ویڈیو کی ٹوپک اکے فورٹی سیونٹ زیرو کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو ویڈیو کو سکیپ نہ کرے تمام ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو طریقہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اس طریقے سے جوئے نا آپ اکے ایم ایس کے ایس آپ کیلئے ڈبل بوڈی رائفل لائے ہے یہ آپ دیکھ لے اس کے اوپر جوئے نا میں یہ طریقہ آپ کو اپلائی کرتا ہوں آپ نے اسی طریقے سے سیم تو سیم یہی طریقہ جوئے نا آپ نے کرنا ہے ویڈیو میں آپ کا جو رائفل ہے وہ بہت جلد اور بہت خوبصورت جوئے نا زیرو ہو جائے گا میرے ویڈیو یہ احمد حسین یا کئی اور لوگوں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ بہت باریک چیزوں کو ہیٹ کر رہے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر اس طریقے پر آپ پریکٹیکل عمل کرے تو آپ کا رائفل جوئے نا وہ بھی زیرو ہو جائے گا اور آپ ایک جوئے نا پروفیشنل شوٹر بھی بن سکتے ہیں فرنز یہ جو آپ دیکھ لیں یہ ڈبل بوڈی رائفل ہے ہم نے ڈبل بوڈی رائفل لائے اس کی مگزر میں مرینج فرنڈ آپ دیکھ لیں اٹھ سو میٹر ہے جتنے بھی اٹھ سو میٹر والے رائفل ہوتے چاہے رشیا ہو یا چائنا ہو آپ نے اس کو اسی طریقے سے تین پر کرنا ہے یہ تین پر آپ نے کیا اس کے بعد جوئے نا آپ نے اس طرح کیسے سکور بوڈ آپ نے جوئے نا دیکھنی ہے یا فرنیچر وغیر آپ نے دیکھنی ہے اور اس طرح سے چھوٹا ڈاٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے یہ کارٹیج اس کی جو پیچھے والا سائز اس کا ڈاٹ کا سائز بھی اور اگزیمپل اتنا ہے اور اس کے بعد جوئے نا فرنز شیس جوئے نا یہ سکور بوڈ یا ڈاٹ جوئے نا اس پر آپ نے دس سے لے کر پندرہ میٹر تک جوئے نا اس کے بیچ میں جوئے نا آپ نے فائر کرنا ہے ریل سائٹ فرنز آپ نے 300 پر کرنا ہے اور اس کے بعد جوئے نا اسی طرح سے ڈاٹ آپ نے سکور بوڈ پر جوئے نا یا کسی چیز پر چیک بوڈ وغیرہ پر اسی طرح سے ڈاٹ آپ نے فکس کرنا ہے اور اس کے بعد جوئے نا اس پر آپ فائر کریں اپنے ہاتھ پر اعتمادی نہ ہو تو آپ میز یا کسی چیز پر جوئے نا رائفل رکھے تاکہ آپ ریلیکس اس پر فائر کریں اس کے بعد جو ہے نا اسی طریقے سے ٹارگٹ اپنے اس پر کرنا ہے فور اگزیمپل یہ ریل سائٹ کی دونوں نوج ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور یہ فرنٹ پوسٹ ہے فرنڈ یہ آپ دیکھ لیں یہ بیچ والا فرنٹ پوسٹ ہے یہ والا اور یہ ریل سائٹ کے دونوں نوج ہے جیسا کہ آپ نے ان تینوں کو اسی طرح سے فکس کرنا ہے اور اس پر دو تین فائر کرے لیکن اس کا میں آپ کو لوگوں کو طریقہ کہ آپ نے کارٹیجز جو ہے نا اوریجنل کارٹیجز سارے چائنیز اوریجنل یا ہیدر کنٹری کے لیکن ایسا نہ کرے کہ پہلا جو ہے نا آپ چائنیز اس پر یوز کرے دوسرا فائر رشیہ پر کرے اس میں جو ہے نا پھر مشکل آتے آپ کنفیوز ہوتے ایک کارٹیجز جو ہے نا یوز کرے سارے چائنیز یا اوریجنل رشیہ لیکن میرے پاس رشیہ یہ آپ دیکھ لیں اس پر آپ تین فائر کرے فرنڈز فور اگزیمپل آپ کی گولی لفٹ سائٹ پر رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پین جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں اگر میرا کیمرہ آپ کو دیکھا سکیں اس کو جو ہے نا آپ نے اس طریقے سے ہاتھ توڑی یا کسی چیز پر مارنا ہے تاکہ یہ پین جو ہے نا یا اوپر والا فرنٹ پوسٹ جو ہے نا یہ لفٹ کی طرف آ جائے گا یہ فرنٹ پوسٹ اور ریال پوسٹ کی جو ایڈیسمنٹ ہے وہ بیرل کے ساتھ آپ نے کرنی ہے جب رائٹ کی طرف لگی تو آپ نے یہ پین رائٹ کی طرف مارنا ہے جب آپ کی گولی بیچ اور بیچ میں لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اے فورٹی سیون آپ کا زیرو ہو گیا اس میں زیادہ چیزوں کی ضرورت پینی ہے اوریجنل کارٹیجز یوز کرے اور یہ ٹول جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹول کے ساتھ آپ کو جائے نا اس طریقے سے مارنا ہے یہ آٹھ سو میٹر والا ہے یہ تین سو پہ کرنا ہے فور اگزیمپل اگر آپ ایک اے ایم زیرو کرتے تو اس کو آپ چار پہ کرے ایک آزار میٹر والے جتنے بھی رائیفل ہے اگر آپ اس کو آپ زیرو کرتے تو اس کو چار پہ کرے اور دس سے لے کر پندرہ میٹر تک جو ہے نا اس کے بیچ میں آپ نے اس طرح سے ٹارگیٹ جو ہے نا ٹارگیٹ پر فائر کرنا ہے اسی طریقے سے سمال ٹارگیٹ باریک ٹارگیٹ پر زیرو کرنا ہے اور پندرہ میٹر ڈسٹن پر لیکن شیس کا طریقہ جو ہے نا آپ نے ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے لیفٹ کی طرف زیادہ کرنا ہے یا لائے بلکل آپ نے فکس کرنا ہے رائیٹ لیفٹ کا مسئلہ تو ہم نے بتایا کہ اس سیٹ سے نکالتا ہے اور اونچ نیچ کا مسئلہ جو ہے نا اس سے نکالتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ زیرو کرنے کا طریقہ تھا فرینڈ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے اس دس میٹر پر جو ہے نا آپ نے زیرو کیا پندرہ میٹر پر فور اگزیمپل آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کو جب سو میٹر دیسٹن پر شوٹنگ کریں تو آپ بھی اسی تین سو پر کریں ایسا غلطی نہ کریں جب سو پر ہو تو سو پر کرنا جب دو سو پر ہو دو سو پر کرنا جب تین سو پر ہو تین سو پر کرنا لیکن جب آپ باریک شوٹنگ کرتے ہیں دس میٹر دس میٹر پندرہ میٹر دیسٹنگ پر جب آپ پائر کرتے ہیں تو آپ نے ریل سائٹ کو جو ہے نا فرینڈ یہ تین سو پر کرنا ہے اگر آپ نے سو پر کیا اور اگزیمپل اور اس طرح سے نزدیک شوٹنگ آپ کرتے تو آپ کی گولی فرنڈ نیچے لگی گی وہ اگر آپ نے چار سو پانچ سو پی ہے تو آپ کی گولی اوپر لگی گی فکس آپ نے تین سو پی کرنا ہے جیسا کہ ہم نے کیا ہے حساب سے جو ہے یہ آٹومیٹکلی سارے کلک میں جو ہے یہ زیرو ہوتا ہے اگر سو پی ہے تو آپ نے فکس سو پی کرنا ہے اگر دو سو پی پر شوٹنگ کرتے ہو تو دو سو پی کرنا ہے اگر تین سو پہ کریں تو تین سو پہ کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ رائفل زیرو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرنٹ پوسٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر میرا کمرہ دکھا سکے آپ کی گولی فرنٹ پوسٹ کے اوپر لگتی ہے آپ ذہن میں یہ سوچیں کہ ہمارے جو گولی ہے یہ فرنٹ پوسٹ سے نکالتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو گولی ہے آپ نے جب اسی طریقے سے زیرو کیا پندرہ میٹر دیسٹن پر فکس ایسی طرح سے ٹارگیٹ کو تو آپ کی گولی یہ بیچ و بیچ لگے گا چاہے آپ نزدیک شوٹنگ کریں یا دوری پر شوٹنگ کریں تو آپ نے صرف اس حساب سے اگر سو پر شوٹنگ کریں تو سو پہ کرنے اگر دو سو پہ کریں دو سو اگر تین سو پہ کریں اس حساب سے یہ خود با خود سارے کلیک پر یہ رائفل زیرو ہوگا جو اینا احمد حسین آپ کے ساتھ مختصر بات کرے گا شفیق افریدی ویورز کو ویڈیو میں خوش آمدید ویورز رائفل زیرو ہی کرنا یہ ایک سائنس ہے یہ ایک پورا ٹکنیک ہے اصل میں میں آپ کو بتاؤ شفیق بھائی نے بہت تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھایا زیورنگ کہتے کس چیز کو ہے زیورنگ کہتے ہیں رائفل کی اونچ نیچ اور دائی بائی کی غلطی کو صحیح کرنا اس کو کہتے ہیں زیورنگ رائفل یعنی ریئر اور آپ کے فرنٹ پوس جہاں کا آپ نے نشانہ لیا ہے میرے خیال مثال کے طور پر یہاں کا میں نے نشانہ لیا ہے اور میرا جو گولی ہے وہ یہاں لگ رہا ہے میری گولی یہاں لگ رہی ہے تو میرے شیست اور ایم آف پوائنٹ جو ہے یا ایم آف ایمپیکٹ میں جو ہے وہ فرق ہے تو اس فرق کو نکالنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں اس کو زیورنگ رائفل کہتے ہیں یا رائفل کی شیست کو درست کی کہتے ہیں ویورز آسان فارمولا ہے میں اس کے ذریعہ آپ کو سمجھاتا ہوں جہاں پہ آپ کی گولی لگ رہی ہے مثال کے طور پر یہ ٹارگٹ ہے اور اس کے لیفٹ سائی پہ گولی لگ رہی ہے تو آپ نے اس فرنٹ پوسٹ کو لیفٹ کی طرف لانا ہے جہاں گولی لگ رہی ہے اسی کی طرف آپ نے فرنٹ پوسٹ کو لانا ہے اگر گولی اوپر لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو اور اوپر لانا ہے اگر گولی نیچے لگ رہی ہے تو اس فرنٹ پوسٹ کو اور نیچے کرنا ہے اگر گولی رائیڈ پہ لگ رہی ہے تو اس فرانٹ پوست کو رائٹ کی طرف لے جانا ہے اگر گولی لفٹ کی طرف لگ رہی ہے تو اس کو لفٹ کی طرف لانا ہے سب سے آسان فارمولا ہے رائفل کی ریکولاج کا یا اس کی فرانٹ سائٹ اور جس طرح تارگٹ کی جس سمت پہ گولی لگ رہی ہے اسی گولی کی سمت یا گولی کی ڈائریکشن کی طرف آپ نے فرانٹ پوست کو لینا ہے انگریزی میں ایک فارمولا ہے لفٹ ایس ایکول ٹو رائٹ and right is equal to left اگر آپ کی گولی left پہ لگ رہی ہے تو اور left کی طرف جو ہے وہ front post کو لے آو تو گولی right کی طرف آگے بیچ ہو بیچ لے گی اگر گولی right کی طرف لگ رہی ہے right is equal to left آپ نے left کی طرف نہ لے تو front post کو اور right کی طرف لے جاؤ گولی آپ کی left کی طرف آ جائے گی اور ادھر بیچ پہ لے گی بس یہ ایک چھوٹا سا نت کا جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں باقی اونچ نیچ کی شپیق بھائی نے بتائی یہ جو front post ہے اس کو اگر آپ نے نیچی کیا یعنی clockwise اس کو گھمایا تو یہ نیچے ہو کے اس کا barrel اوپر آئے گا اور اگر آپ نے اس کو anti clockwise گھمایا یعنی اوپر کیا تو یہ جو ہے اور نیچے آ جائے گا اور اگر آپ نے ٹائٹ کر کے نیچے کر دیا تو یہ اور اوپر آ جائے گا بس یہی جو سسٹم ہے اس کا الٹا ہے front post کا وہی فرمولہ ہے left is equal to right up is equal to down down is equal to up گولی نیچے لگ رہی ہے تو اور نیچے کرو تو یہ اوپر آ جائے گی گولی اوپر لگ رہی ہے میرے بھائی تو آپ نے اس کو اور anti clockwise گھما کے four post کو اور اوپر لائے تو آپ کے بیرل نیچے آ جائے گا so up is equal to down down is equal to up right is equal to left and left is equal to right بس اتنا سا فرمولہ ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا امید ہے کہ چھوٹا سا لکچر آپ کو سمجھا جائے گا باقی ویڈیو کے انڈ تک شفیق بھائی آپ کو لے جائے گا جی ویورس تو آپ بہت اچھی طریقے سے ہم نے کوشش کیا احمد حسین بھائی نے بھی آپ کے ساتھ معلومات شیئر کیا یہ zero کرنے کا طریقہ ہے آسان طریقہ ہے آپ بھی zero کر سکتے ہیں یہ ہمارے شوٹ ویڈیو تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک ہی لے ملتے ہیں ملتے ہیں